بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی تو ناظرین آج پھر میں شیعہ لائبری چینل کے توسط سے ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں اور بہت دلچسپ حدیث ہے حدیث کا موضوع یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تمام وحشی جانور اور چڑیا اور درندے وغیرہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگی پہلے ہر جانور پرندے، حیوان سب جو ہے اکھٹے رہتے تھے بعد میں کیسے یہ الگ ہو گئے تو اس کی آج وجہ ہم بتائیں گے ایک حدیث سے تو ملاحظہ فرمائیں جی تو ناظرین حدیث آپ کے سامنے ہے باب نمبر پانچ ہے کتاب علیل و شرائع سے اور عنوان ہے کیا وجہ ہے کہ تمام وحشی جانور اور چڑیا اور درندے وغیرہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام وحشی جانور اور پرندے اور درندے بلکہ تمام مخلوق الہی پہلے آپس میں میل ملاپ اور اخلاع اختلاط رکھتے تھے مگر جب آدم کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو ان میں نفرت پیدا ہوئی ایک دوسرے سے ڈرنے لگے ہر ایک صرف اپنی شکل و صورت والوں سے ملنے لگا جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہر جانور جو ہے پہلے ایک ساتھ رہتے تھے اور بعد میں وہ الگ الگ ہو گئے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں والسلام وسل اللہ علی محمد و آل محمد